ہم اس قلاص میں ہم آپ کو آج جس لا کے بارے میں اسپین کریں گے ہم اس ٹوپک میں جس لا کے بارے پڑھیں گے تو جو ہمارا ٹوپک ہے گیس بیٹا کیونکہ ہمارا سٹیٹ و میٹر ہے بیٹا وہ تین ہوتے بیٹا فیجیکل سٹیٹ کے بیسیز میں تین ہوتے ہیں اللہ کرنا بیٹا کو جستیم کر رہے پہنچ ہے گیس کرے تو آج ہوارا جب سٹاڈی کر رہے ہیں fant der اب کہ اس میں ہے کیا تو بیٹا ایک سائنٹیز تھا اس میں وہ کیا کرتا بتا ایک repente کو سٹڈی کر رہا تھا بیٹا کونسٹینٹ ٹیمپریچر پہ اور گیسے پہ تو اس نے دیکھا کہ جب کونسٹینٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے بیٹا ایٹ ہے کونسٹینٹ ہے ٹیمپریچر پہ بیٹا بیٹا دھیانک نا اس میں ایٹ کونسٹینٹ ٹیمپریچر اس نے دیکھا کہ کسی بھی گیس کا جو وولیوم ہے نا وہ انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے بیٹا کس کے اس گیس کے پریس ہے تو اس نے دیکھا کہ اس نے ایک ایک سینٹ کو پوٹک کیا اور اس میں دیکھا کہ کسی بھی گیس کا جو وولیوم ہوتا ہے وہ انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے پریسر پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کونسٹینٹ ٹیمپریچر تا کونسٹینٹ ٹیمپریچر تا پریسر اوپے فکس اماؤنٹ اوپے گیس دھیانک نا بیٹا ایٹ کونسٹینٹ ٹیمپریچر تا پریسر اوپے فکس اماؤنٹ اوپے گیس ایج انورسلی پرپورشنل ٹو گولیوم اوپ دیس گیس جیسے بیٹا ہے اس کا کوڈنگ کر کے دیکھتے دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیٹا کنٹینر ہے اس کنٹینر میں ہم نے ایک فکس اماؤنٹ پریسر کی گیس کو فیل کر دیا بیٹا اس میں ہم نے ایک فکس اماؤنٹ گیس پریسر کو کیا کر دیا بیٹا اس میں تو اس کی اوپے فریکس پریسٹن لگا دیا اس پر کیا لگا دیا فریکسنلی سے پریسٹن لگا دیا اب آپ نے پتہ ہے بیٹا کہ یہ اس کا انیسیل ولم ہے اس گیس کا انیسیل ولم ہے اب دھیرے دیرے ہم اس کے اوپر پریسر اپلائی کرتے ہیں ایکشنل اور جیسے اس کو پریسر اپلائی کرتے ہیں تو پریسٹنو ڈاؤنڈڈ آ جاتا ہے ڈاؤنڈڈہ کی اس کا ولم ہی آ جاتا ہے تو ہمیں نوٹ کیا جب ہم نے بہار سے اس کے اوپر پریسر اپلائی کیا تو اس گیس کا ولم کیا ہو گیا بیٹا کم ہو گیا تو اس کے بیسیس پی ہے کہا ایٹ کونسٹنٹ ٹیمپریچر دا پریسر اوپے فکس اماؤنٹ اوپے گیس دا پریسر اوپے فکس اماؤنٹ اوپے گیس is inversely proportional to volume of this gas یہ کہہ رہا ہے پیٹا دھیان سے دیکھنے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی گیس ہے اس گیس کا فکس اماؤنٹ ماہورہ پریسر فکس ہے بیٹا اس گیس کا پریسر کیا ہے فکس ہے تو یہ کہہ رہا ہے اس گیس کا جو پریسر ہے وہ inversely proportional ہے اس گیس کے وولیوم کے اس نے کہا کہ اگر آپ اس کا پریسر کو کم کرو گے تو وولیوم بڑھے گا اگر اس کا پریسر کو بڑھا ہوگے تو وولیوم کم ہوگا تو inversely proportional کا مطلب یہ ہوتا ہے but اس کے basis ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پی وی اگر اس کو ہم لکھے بیٹا پی وی اجی کلٹو کیا کر سکتے ہیں کونسٹنٹ کیا کر سکتے ہیں پی وی اجی کلٹو کونسٹنٹ کیوں کیوں کیونکہ بیٹا جو وولیوم ہے وہ inversely proportional ہے بیٹا پریسر کے تو ہم چاہتے ہیں تو پرپوسٹنلٹی کو ہٹا کے ہم کیا لکھ سکتے ہیں K آپ اور میں P اور K کیا ہوتا ہے کونسٹنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کونسٹنٹ بھی لکھ سکتے ہیں یا K بھی لکھ سکتے ہیں PV is equal to K بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم اس میں یہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں بیٹا at a constant pressure the product of pressure and volume are always remain constant یہ کہہ رہا ہے کہ جب کونسٹنٹ ٹیمپریچر پہ کسی گیس کا جو پریسر وولیوم کا پروڈکٹ ہوتا ہے جو کسی گیس کا جو پریسر وولیوم کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے ایک فکس اماؤنٹ گیس کیا رہتا ہے وہ آلویز کونسٹنٹ ہوتے ہیں تو اس کو سیمپل لینگ میں آپ یہ کہہ سکتے ہو at a constant temperature the product of pressure and volume processor and volume کوت پروڈکٹ ہوتے ہیں رہے گا اب بیٹا دیکھو ہم نے یہ کہا بھئی اب کس پر اپلائی کریں گے بیٹا کس پر تیمپریچر پر اپلائی کرتے ہیں کس پر کرتے ہیں بیٹا کونسٹنٹ تیمپریچر پر تو بیٹا اس کا جو یہ کونسٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو ٹیمپریچر پر اور دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس کا کونسٹنٹ ہوتا ہے پروپوسٹنٹ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹا اس کے بعد بیٹا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس کو پر دیکھو مان لیتے ہیں پی ون پریسر بڑھا دیا ڈیپینڈ کرتا ہے پیٹو وولم کیا تھا وی ون اب وولم کیا ہوگا بیٹو تو اس کے بیسے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک ریلیسنسی بنا سکتے ہیں جب جو گیس ہے وہ ایکسپنسن ہو رہی ہے یا کمپریسن ہو رہی ہے تو اس کے بیسے ہم نے اس کے بیچے میں ایک ریلیسنسی بنا دیا بیٹا ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹو ویڈ ٹی اٹھ کونسٹنٹ ٹیمپریچر یہ پوائنٹ یاد دکھنا بیٹا یہ کس پہ رہے گا بیٹا کونسٹنٹ ٹیمپریچر پہ رہے گا بیٹا اس کام یہ بھی لکھ سکتے ہیں پی ون پی ٹو ایج کل ٹو وی ٹو اپون میں بی ون اس کام ایسے بھی نہیں پرجنٹ کر سکتے بیٹا دیکھو یہ ہمارے آگے ٹوپک میں کام آ سکتے بیٹا اور آئیں گے بھی کام تو آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائٹ یاد دکھنا ہے وہ یاد دکھنا ہے کی پوائل سلا میں کی جو کونسٹنٹ ٹیمپریچر پہ کسی بھی گیس کا فکس اماؤنٹ پریسر وہ انورسلی پرپوس میں ہوتا ہے اس گیس کے وولیوم کی بیٹا تو پھر آپ اس کو گراپ کے بیسیس پہ بھی ریپرچنٹ کر سکتے بیٹا گراپ کے بیسیس پہ بھی ریپرچنٹ کرتے ہیں مان لیتی ہمارا پریسر ہے اور یہ ہمارا وولیوم ہے مان لیتے کسی گیس کے بیٹس کا وولیوم یہاں پر رہا ہے انیسیل奶وس لوگ if یہ بیٹا اور اس کا انیسیلا سwarzر بیٹا کیا ہے بیون ہے اب دیکھو بیٹا کی ولیوم کا میں تو پریسر کا میں مالیہ ہ hazardous ہلو جادہ ہے تو پریسر کا میں اب ام پر اثر کو بڑھا دیتے ہیں پریسار تو بھڑ گیا پیٹے والیوں کا مائے کرسر تو بڑھا دیا grup کیا ہوگیا کام گیا تو اس کا جو گراب بنے گا وہ ہمارے اس گراب کے بنے گا ہوتا تو بیٹا دھیان رکھنا ہے ٹیمپیٹر کو کیا رکھیں گے ہم کونسٹنٹ رکھیں گے کیا رکھیں گے ٹیمپیٹرچر کو کونسٹنٹ اب آپ کے من میں آگیا ہے ساری گراب اس ایسے کیوں بنایا ہے ایسے کرو کیوں بنایا ہے کیونکہ بیٹا دیکھو وولوم ہی ہاں پڑتا اور پریسر یہاں پڑتا دھیرے دھیرے پریسر بڑھ رہا ہے تو دھیرے دھیرے وولوم بھی بڑھے گا دھیرے سمول چینز آتا رہے گا کیا ترہے گا سمول چینز تو ان پوائنٹوں کے بیسس پر ہمارا گراب یہ پڑھ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایک اور گراب پڑھ کر سکتے بیٹا اس میں پریسر اور پریسر وولوم پڑھ کی بیچ میں گراب تو اس کا آلویز کیا ہوتا ہے بیٹا کونسٹنٹ ہوتا ہے بیٹا کیا ہوتا بیٹا آلویز کونسٹ ہوتا ہے پی وی اور پی کے بیچ میں جو گراپ لوٹ کریں گے کونسٹنٹ ٹیمٹریچر میں بیٹا تو جو اس کا پروڈکٹ وولیم کا جو وہ آتا ہے بیٹا آلویز کیا آتا ہے کونسٹنٹ دیکھو یہاں پر آر لکھا تھا پی وی پی وی کیا ہوتا ہے بیٹا کونسٹنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کہہ رہے گا بیٹا کونسٹنٹ رہے گا کہہ رہے گا بیٹا کونسٹنٹ رہے گا تو اس کے بیسے ہم یہ بتا سکتے ہیں جو پریسر وولیم ہے اور پریسر کے بیچ میں جو گراپ لوٹ کریں گے وہ آلویز کیا آئے گا سٹیٹ لائن آئے گی مطلب پی وی جو پروڈکٹ ہے پریسر وولیم اس میں کوئی بھی چینجمٹ نہیں آتا ہے جب اس کا پریسر ہم کیا کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پریسر انکریز اس میں جو سب سے زیادہ آپ کو ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے بیٹا جو ہم کرو بناتے ہیں دیکھو یہ والی بے رنگ گل ہوگی انکریز کرتے ہیں اگر بناتے ہیں تجھو تیمپریچر بڑھاؤگے تو اس کی کرو یہ بھی بڑھتی جائے گی اس کی کرو بڑھن ک皆さん ڹیاگی کا تو تو اس کے جو کرو بھی ہے وہ بھی کیا ہوتی جائی گے تاف layered ہوتی جائے گے اس کی کرو بھی کیا ہوتی رہی گے ہائی ہوتی رہے گی ایسے اس میں دھیان ماں لے نے ہے اس میں بھی اگر آپ temperature کو different different temperature کرو گے تو اس کی کرو بھی کیا ہوتی رہ گی اوپر بڑھتی جائیے higher ہوتی جائیے تو یہ تو تھا بیٹا اس کا basis point پھر آتا ہے بیٹا اس کے significance significance کا مطلب آتا ہے وہ یہاں پر کیا کرے بیٹا اس کو کیا useful ہے کہاں پر apply کرے بیٹا کیسے اس کو use کرے تو بیٹا اس کو significance بتانے کے لیے پہلے میں اس سے پہلے آپ کو ایک ایک ٹوپی کور بتاتا ہوں اس میں ایک ٹوپی کور کو explain کریں گے